ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جڑی ہوئی ہیں پردھان منتری نریندر موڈی سے اور اس وقت پردھان منتری نریندر موڈی کو لے کر کے گودی میڈیا میں کیا کچھ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر کافی چرچہ ہے روبی کا لیاقت کی بھی زوردست کھچائی ہو رہی ہے اور اس کی پیچھے کی وجہ جس طریقے سے انہوں نے ٹپڑی کری ہے پردھان منتری نریندر موڈی کو لے کر کے اس پر کافی ٹرول ہو رہی ہیں شیئر کریں گے ساری خبریں شروعات پردھان منتری نریندر موڈی امریکہ دورے پر تھے واپس لوٹے کل جب وہ واپس لوٹے تو سوشل میڈیا پر یہ دیکھا گیا کہ خبریں آنے لگیں کہ کیسے ان کے سواغت کے لیے مہاراشتہ سے لے کے پنجاب تک سٹیٹ وائز سیلیبریشن ہوا ہے اور اس سیلیبریشن کو ایئرپورٹ پر ہوتا دیکھا گیا ہے دلی کے پالم ٹیکنیکل ایئرپورٹ پر اب اس سیلیبریشن پر لوگ یہ پوچھنے لگے کہ اتنی جو سواغت پر جو اتنا جو سیلیبریشن ہو رہا ہے وہ کس بات کا ہے لوگوں نے یہ لکھنا شروع کر رہا کہ why exactly are they celebrating and Indian PMs return to India تو کچھ لوگوں نے لکھا کہ کیوں نہ اس کو پوری طریقے سے holiday ہی declare کر دیتے دوسری طرف لوگوں نے یہ ٹپنی کرنی شروع کری کہ بھارت میں اصل یہ ہو رہا ہے کہ سیلیبریشن ہو رہی ہے تو دوسری طرف امریکہ میں کیا ہو رہا ہے جہاں سے پردان منتری اور گودی میڈیا واپس لوٹی ہے پردان منتری نرین درمودی لوٹے ہے تو وہاں پر یہ چل رہا ہے کہ real Hindus don't lynch مطلب وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا تھا پردان منتری نرین درمودی جب وہاں تھے تو وہاں پر پروٹیسٹ بھی ہو رہا تھا نعرے لگائے جا رہے تھے مودی جی کے خلاف بھی لیکن یہ نہیں دکھانے کی ہمت ہوئی گودی میڈیا کی یہاں تک کہ کس طریقے کے حالات تھے گودی میڈیا کے آپ کے سکرین پر یہ تو انہوں نے دکھایا نہیں لیکن جہاں بھی آج تک کے پترکار دکھتے تھے امریکہ میں لوگوں کو ان تین دن کے دورے پر وہاں پر لوگ نعرے بازی کرنا شروع کر دیتے تھے ایک طرف یہ سب کچھ چل رہا تھا تو دوسری طرف شیئر ہونے لگا کہ کس طریقے سے امریکہ میڈیا نے جو ہے جس طریقے سے انجنا ہم کا شک نہیں کہا تھا کہ امریکہ میڈیا میں زیادہ کچھ چھاپا نہیں ہے ان کے اخبار ٹٹول رہی تھی وہ بعد میں پتا چلا کہ بھائی the new york times نے چھاپا ہے یہ آپ کی سکرین پر جیہاں اور چھاپتے ہوئے new york times نے یہ لکھا ہے last best hope of earth world's best most loved and most powerful leader is here to bless us مسئلہ یہ new york times نے چھاپ دیا ہے سوشل میڈیا پر یہ شیئر کیا جانے لگا لیکن بعد میں پتا چلا کہ کافی اچھا ایڈیٹر ہوگا ایٹی سیل کا لیکن زیادہ پڑا لکھا نہیں ہوگا زیادہ بھاگ اس نے سبھی ریڈنگ میں لگائے ہوگی کیونکہ سپٹیمبر کی سپیلنگ پوری طریقے سے غلط ہے یعنی پی کا ٹی اس نے اوپر نیچے کر دیا اس کا ایکسپوز ہونے لگا کہ ایسا کچھ نہیں چھاپا لوگوں نے new york times کے آج کے آرٹیکل اٹھا اٹھا کے لوگوں سے شیئر کر دیئے کہ اصل چھاپا یہ ہے دکھایا یہ جا رہا ہے ایک طرف یہ چلی رہا تھا تو دوسری طرف سوشل میڈیا پر خبر نکل کیا ہے ٹھیک پونے نو بجے آٹھ بج کے پتالیس پر 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 نیو پارلیمنٹ بیلڈنگ کے کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچے سوشل میڈیا پر دیکھا جانے لگا کہ کیسے پونے آٹھ بجے یہ بتایا جانے لگا کہ کیسے پردھان منٹری نرین درموڈی جو ہیں وہ نیو پارلیمنٹ کی کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچے پونے نو بجے اور جو وہ پہنچے ہیں وہ بینا کسی کو بتائے پہنچے ہیں اور بینا سیکیورٹی کے پہنچے ہیں مطلب وہ خود ہی آ گئے دیکھنے کے لیے جائزہ لینے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے تو بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتہ سمرتھک اور آئیٹی سے لگ گیا اس کام کو اور سوشل میڈیا پر یہ دیکھا گیا کہ کیسے ہو بہو ایک جیسے جو ہیں وہ ٹویٹ سامنے آنے لگے لوگوں نے بھی اس کو نوٹس کیا دوسری طرف انہی فوٹوز پر جو پردھان منٹری نرین درموڈی کے نیو پارلیمنٹ کے کنسٹرکشن سائٹ سے جو نکل کے آئے اس پر لوگوں نے تنسکسنا شروع کرا کہتے ہوئے سڈن ویزٹ بتایا جا رہا تھا اس پر لکھتے ہیں راجیب نیگم کہ صرف کیامرامین کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پتا ہی نہیں تھا مطلب کیامرامین ٹھیک وہاں پہنچا ہوا تھا دوسری طرف روبی کا لیاقت اور ٹائم سناؤ کی نوی کا کمار ٹرول ہو جاتی ہے اب اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ جب پردھان منتری نرین درموڈی کی تاریفوں میں بھارچپا کے جو سمرتھکیں نیتا ہیں اور آئی ٹی سیل کے میمبرز ہیں جب یہ کام کری رہے تھے تو روبی کا لیاقت کو ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورتان پڑی جی ہاں روبی کا لیاقت اس پر ٹویٹ کر کے تھکابٹ کا پھر سے شوشہ چھوڑ دیتی ہے روبی کا لیاقت اس پر لکھتی ہے کہ آج ہی پردھان منتری نرین درموڈی دیش لوٹے اور رات لگ بھگ پونے نو بجے بغیر کسی سوچنا یہ سیکیورٹی ڈیٹیل کے نئے سنسدھون کی سائٹ پر پہنچے اور لگ بھگ ایک گھنٹہ بٹایا تھاکان ان کی ڈشنری میں سچ میں نہیں ہے یہی نہیں بات رکھتی بات آگے بڑھتی ہے جب نوی کا کمار اس کو انگلیش میں ہی ٹرانسلیٹ کر دیتی ہے شوٹ میں وہ لکھتی ہے کہ موڈی جی کو جو انرڈی ہے کہاں سے ملتی ہیں سبحی لوٹے ہیں شام کو کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچ گئے لوگوں نے سوچال میڈیا پر ان کو ٹرول ایسے کرنا شروع کر دیا کہتے ہوئے کہ محض پانچ منٹ کی دوری پر ہے پرہامنسوی نریندر مودی کا گھار اور یہ نیو کنسٹرکشن پارلیمنٹ کی جو سائٹ ہے یہ پانچ منٹ کی دوری پر ہے اور یہ سارا پی آر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یو ایس میں جو بیزتی ہوئی ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس سیلیبریشنز کو بھارت میں دکھا کر کے کیونکہ یہ یو ایس کا ٹور تھا اس کا کوئی بڑا آؤٹکم نکل کے نہیں آیا اُلٹا بہت زیادی ٹرولنگ ہو گئی ہے سوشال میڈیا پر اس ٹور کو لے کر کے یہ خبریں نکل کے آئیں تو دوسری طرف لوگوں نے پترکاریتا پر سوال کھڑے کر دیے اور یہ کہا کہ پچھلی بار بھی روپی کا لیاکٹر نے کچھ اسی طریقے کا شوچا چھوڑا تھا جہاں وہ پردھامنسری نریندر موڈی سے پوچھ رہی تھیں کہ آپ جو ہے وہ تھکتے کیوں نہیں ہیں ٹونک اونک لیتے ہیں کیا سچ بتائیے why don't you get tired آپ تھکتے کیوں نہیں ہیں آپ کو مزا آتا ہے کام کرنے میں یا کوئی ٹونک وغیرہ آپ لے رہے ہیں دوسری طرف لوگوں نے یہ بھی شیئر کیا کہ بھارت میں کس طریقے سے پترکاریتا ہوتی ہے یہاں شیئر کیا جاتا ہے کہ کیسے پی ایم موڈی صوبہ آئے اور شام میں نیو پارلیمنٹ کی کنسٹرکشن سائٹ پر چلے گئے مطلب تھکاوٹ نہیں ہے تو دوسری طرف جو امریکہ کی جو پترکار ہیں وہ کس طریقے سے ڈانلڈ ٹرم کو جو ہیں وہ لہتال رہی تھیں کوویٹ کے امام لوگ پر سوال پوچھ رہی تھیں اور بھکلا گئے تھے یو ایس کے پریسیڈنڈ ڈانلڈ ٹرم اس وقت تو یہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا جانے لگا دوسری طرف لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دیا روبی کا لیاقت کے ساتھ وہ سارے جو مددے جو اس فوٹوز میں دیکھے جا رہے ہیں لوگوں نے لکھا روبی کا لیاقت کو کہ تم جھوٹ بول رہی ہو دیکھیں آپ کی سکرین پر چل جھوٹی وہ سینیوں والی فوٹو بتا رہی ہے کہ ٹھیکے دار کو پہلے سے پتا تھا تب ہی اس نے سینیوں پر ہری نیٹ لگائی ہے مطلب اس فوٹو میں جو آپ ہری نیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیکے دار کو پہلے سے پتا تھا اس لیے لگائی ہے ورنہ کنسٹرکشن سائٹ میں ایسی نیٹیں نہیں لگائی جاتی ہیں ایسا ایک یوزرز پر ٹویٹ کرتے ہیں لوگوں نے یہ بھی لکھنا شروع کر دیا کہ آج انجینئر بنے ہیں تو لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ ڈالی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر اس ٹرولنگ کے بعد آج یہ دیکھا گیا کہ گودی میڈیا میں پوری طریقے سے موڈی جی کو لے کے شوہی چلایا جا رہا ہے اور پرانے پرانے بیانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے موڈی جی کے کہ موڈی جی جب پچھلی بار اوباما جینا بیرک اوباما سے جب ملاقات کرنے گئے تھے تو تب بیرک اوباما نے کیا کہا تھا پردان منتری نریندر موڈی سے اور موڈی جی اس کو خود ایکسپلین کر رہے تھے راست پتی اوباما جب مجھے ملے تو وہ بھی سب سے پہلے میرے سے اس شیر کے موڈج گئے تو موڈی جی کیوں ایسا کرتے ہیں ہم دونوں اچھے دوست ہیں تو تاری کر کے بلاتے ہیں دوسرے کو تو یہاں کیوں کرتا ہے تو جی آج پتا نہیں ہے یہ تیرا نشاہ ہے کام کا تم کرتے رہو گے لیکن تم اپنا نقشان کر رہے ہیں اب جیسے کہ آپ نے اس کلپ کو دیکھا اس کلپ کو آجیت انجوم شیئر کرتے ہیں اور اس پر ٹپنی کرتے ہیں کہتے ہوئے کہ نہ تھکنے کا پرچار جاری ہے بقول موڈی جب راشت پتی اوباما ملے تو ان کے نہ تھکنے والے انداز پر یوں بولے تو ایسا کیوں کرتا ہے جی کام کا نشاہ ہے تجھے ایسے کرتے رہو گے تو اپنا نقشان کرو گے اوباما نے ہندی میں یہ بات کہی تھی کیا انگریزی میں یود کو تو میں لگا کر کے منہ انواد کر کے کہانی بتا رہے ہیں موڈی جی اب اس ویڈیو پر یہ ٹپنی کری گئی اجیت انجوم بڑے پترکار کی طرف سے تو ساکشی جوشی بھی اس پر ٹپنی کز دیتی ہیں کہتے ہوئے کہ کاش کووڈ کی دوسری لہر میں جب لوگ چیٹیوں کی طرح مر رہے تھے تب یہ بنگال کی بھیڑ دیکھ کر کے خوش ہونے کے بعد بھی تھکے نہ ہوتے اور ہر ہسپتال جاتے پریجنوں سے بات کرتے جب دیش کو سب سے زیادہ ضرورت تھی یوں غیب نہ ہوئے ہوتے سوشل میڈیا پر پردھان منتری نریندر موڈی کے امریکہ دورے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک فیل تھا وہاں سے کوئی آؤٹکم نکل کے نہیں آیا تو لوگوں نے یہ شیئر کرنا شروع کرا کہ کیسے یہاں بھارت میں پردھان منتری نریندر موڈی کا سواگت ہو رہا ہے اور امریکہ میں سواگت نہیں ہوا اور اس کو میڈیا کور کر رہا ہے اور اس طریقے سے کہ موڈی جی کے جو وزٹ تھا پارلیمنٹ ہاؤس کا یعنی نیو پارلیمنٹ کے جو کنسٹرکشن سائٹ کا جو وزٹ تھا اس کو بڑا چڑھا کر کی میڈیا میں دکھائے جا رہا ہے آپ کی کیا رہا ہے سارے خبروں کو لے کے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں ملتے ہیں takeon ملتے ہیں موسیقی